سیاہ واقعہ رونما ہوا ہے اور وہ یہ کہ ایمکیم کے قائد الطاف نے اور فارو ستار صاحب اور یہ ایمکیم پاکستان کے جو بانی ہے الطاف یہ جو یہاں ایمکیم پاکستان والوں کے جو بانی ہیں الطاف اور ایمکیم لندن والوں کے تو قائد تحریکی ہیں وہ اب تو بابا قوم ہو گئے ہیں وہ اس نے اس جشن آزادی پاکستان کے آزادی کے دن انہوں نے اس کو یوم سیاہ اپنے لوگوں کو یہ کہا اپنے ماننے والوں کو یہ کہا فارو ستار صاحب کے بانی نے یہ کہا کہ یوم سیاہ مناؤ یوم سیاہ مناؤ اس آزادی کے موقع پر یوم سیاہ مناؤ اور انہوں نے اس یوم سیاہ کو منانے کا طریقہ کار بھی بتایا اپنی آوڈیو میسج میں اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنی سوشل میڈیا پر باقاعدہ ہم کی ویب سائٹ پر جو خبریں لگتے ہیں تو انہوں نے اس چودہ اگس کو بلیک ڈے قرار دیا اور اپنے تمام دنیا بھر کے جو بھی ان کے لوگ بج گئے ہیں ان کو کہا کہ اس پہ اس بلیک ڈے پہ پاکستان کے جھنڈے کو مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے پاکستان کے موتبر جھنڈے کو نظر آتش کرو اور اس کی ویڈیو بناو اور اس کی تصویریں کھہچو اور وہ لندن سیکرٹیریٹ بھیجو ہم اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر چلائیں گے دنیا بھر میں بھیجیں گے تو اپیل تو انہوں نے پورے پاکستان بھر میں سب سے کی پوری دنیا بھر میں سب سے کی ساری چیزیں چند لوگوں نے جو کہ پاکستان سے باہر ہے مو اپنے مو پہ ڈھاٹے شاٹے باندھ کر اور یہ ترے کے گار الطاب حسین صاحب نے بتایا اس سے پہلے کہ بھائی انگوٹیاں اتار لینا گھڑی اتار لینا جوتے بدل لینا اور کوئی ایسی نشانی نہیں رکھنا جس سے پہچانے جاؤ لیکن خیر پہچانے سب گئے ہیں سب کا پتہ چل گیا ہے کہ کون کون تھا لیکن انہوں نے جو اپنے مو کو چھپا کر اور انہوں نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے الطاب حسین نے ساری دنیا بھر میں جو بھی ان کے جتنے لوگ بچ گئے ہیں ان سے ان سے ان سے انہوں نے پاکستان کے پرچم کو پاکستان کے جھنڈے کو جلوایا ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے اس کی تصویریں کھچوائی ہیں پاکستان کو گالیاں بکی ہیں پاکستان کو گالیاں بکی ہیں پاکستان کو گالیاں بکی ہیں اور اور اس کی تمام تصاویر اور تمام اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کو تمام اس کی تمام تصاویر کو انڈیا کے تمام نشریاتی ادارے تمام ٹی وی چینلز کو بھیجی گئی ہیں اور انڈیا کے تمام چینلز نے دنیا بھر میں چودہ اگست کے دن چودہ اگست کے دن دنیا بھر میں چودہ اگست کے دن جب پاکستان اپنی جشنِ آزادی منا رہا تھا انڈیا کے چینلز نے انڈیا کے نشریاتی اداروں نے پاکستان کے خلاف یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز دکھا کر پاکستان کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا کیا افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارا گھناؤنا جرم الطاف اور اس کے لوگوں نے مہاجروں کے نام پر کیا ہے اردو بولنے والوں کے نام پر کیا ہے اور ان کا رونا رو کر کیا ہے اردو بولنے والے مہاجر آج کی نسل ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے آباؤ اجداد نے لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس پاکستان کو بنایا تھا اس پاکستان کی حرمت کے لیے اپنے آباؤ اجداد کی قبریں اپنی جگہیں اپنی زمین چھوڑ کر پاکستان کے لیے ہجرت کی پھر پاکستان آگر پاکستان کو علم دیا پاکستان کی ایکانومی چلائی پاکستان کے ہر ایک شعبے میں اپنی ذہانت اپنی علم سے پاکستان کو پروان چڑھایا اور آج بھی پروان چڑھا رہے ہیں لیکن اس شخص نے جس کا نام الطاف ہے جو کہ ایمکیم لندن والوں کا بابا قوم ہے قائد تحریک ہے اور ایمکیم پاکستان والوں کا بانی تحریک ہے بانی ہے بانی کہتے ہیں اس کو اس نے ان مہاجروں کا نام لے کر بانی صاحب نے ان مہاجروں کا نام لے کر پاکستان کو گالی پکی پاکستان کے جھنڈے کو جلایا اور ان کی چودہ اور پندرہ تاریخ کی جو سپیجز ہیں اور جو آڈیوز ہیں اس میں وہ انڈیا کے وزیراعظم نرندر موڈی سے کہہ رہے ہیں کہ نرندر موڈی صاحب آپ تھوڑی سی غیرت کریں ان اردو بولنے والوں مہاجروں کے لیے انڈیا میں ایک صوبہ ناؤنس کر دیں ایک الگ سے صوبہ ناؤنس کر دیں تاکہ یہ لوگ وہاں چلے جائیں اور یہ مل جائیں جا کر انڈیا چلے جائیں سارے لوگ میں آج ایک اردو بولنے والے کی حیثیت سے مواجر ہونے کی حیثیت سے میں آج فخر محسوس کر رہا ہوں اپنی اس شناخت پہ میں آج اپنی اس کمیونٹی پہ اردو بولنے والوں کی اس کمیونٹی پہ میرا سر فخر سے بلند ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تیس سالوں تک اس علطاف کو نو دفعہ الیکشنز میں ووڈ دیئے تیس سالوں تک کھالیں دیں ارب و روپے کی قربانی کی کھالیں دیں ہر سال ارب و روپے کی قربانی کی کھالیں دیں تیس سالوں تک فطرہ زکاة دیا تیس سالوں تک ان کے ایم پی ایز بنائے ایم این ایز بنائے میرز بنائے گورنر قربان کر دیئے تیس ہزار سے زائد انہوں نے پاکستان کے خلاف پرچم جلانے کے اس مہم میں پاکستان کے خلاف علطاف حسین کی بات پر ایک لفظ بھی عمل نہیں کیا اور پوری کراچی نے حیدر آباد نے سکھر نے میر پور خاص نے اور جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں میں اس لیے سپیسیفک کہہ کر کہہ رہا ہوں کہ علطاف حسین نے اردو بولنے والوں سے اپیل کی دی اس کو مخاطب کیا تھا یوم سیاہ منانے کے لیے اردو بولنے والوں نے جس طرح سے کراچی میں جشن آزادی کو منایا ہے میرا سر آج فخر سے بلند ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مواجروں کو اردو بولنے والوں کو کہ مواجروں تم نے اتنی سٹرونگ ایفیلیشن جو تم نے تیس سالوں تک دکھائی کہ تمہیں 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 تم پر آپریشن ہو گیا تمہیں ترہ ترہ کی چیزیں اپنائی گئیں لیکن تم نے علطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا ہم آئے تین مارچ دوہزار سولہ کو ہم سے پہلے نائنززرو پر ریڈ ہو چکی تھی آپریشن ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود مواجروں نے این اے ٹو فورٹی سکس میں ایک لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا لیکن تین مارچ دوہزار سولہ کو جب میں اور انیس خائم خانی آئے ہیں اور پھر میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں اور ہم نے جب علطاف حسین کا یہ چہرہ اصل چہرہ دکھانا بتانا شروع کیا ہے اس کے بعد سے مواجروں نے علطاف حسین کو اور اس کی ایم کیوم کو چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو اس کو ووٹ ڈالنا بند کر دیا پہلے چار الیکشن ہوئے ہمارے آنے کے بعد چھ پرسنٹ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوا اور دو الیکشن میں تو ایم کیوم دو الیکشن میں تو یہ چار سیٹوں پر بلکہ یہ ہار گئے دو کشمیر کی سیٹیں ہار گئے اور ایک پی ایس ون ٹونٹی سیون ملیر کی سیٹ ہار گئے اور ایک ابھی ون ون فور ہار گئے محمود آباد کی سیٹ ہار گئے تو مواجروں نے ان کو تیس سالوں کے بعد ان سے خود کو الگ کرنا شروع کر دیا اور ہر گزرنے دن کے ساتھ جو ہے وہ اردو بولنے والے اس سے الگ ہٹ کر کڑوں گے تو میں اس پہ اردو بولنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور کہ تم نے تم نے ہماری لاج رکھی ہے تم نے ہماری بات مانی ہے اور جس طرح سے تم نے ہمارا استقبال کیا الطاو حسین نے یوم سوک کا اعلان کیا تھا ہم جشن آزادی کی ریلی لے کر چلے تھے اور تم نے جس طرح سے مردوں نے بچوں نے خواتین نے بزرگوں نے جس طرح سے تم نے جشن پاکستان کی ریلی کا تم نے جس طرح سے تم نے استقبال کیا پھر تم ہزاروں کی تعداد میں قائد عظم کے مزار کے باز جمع ہوئے میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کی توجہ میڈیا کے حضرات انکر حضرات خاص طور پر تجزیہ نگار اور پاکستان کے انٹیلیجنشیا جو ہے پاکستان کے اصافی پاکستان کے سیاستدان پاکستان کی بیوروکریسی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے عام آدمی پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تین مارچ دوہزار سولہ کو ہم نے جو بھی بات کی تھی الطاف حسین نے ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا اور پہلا ایک مرحلہ آیا بائیس آگست دوہزار سولہ کا جب اس نے پاکستان کو گالی بکی آپ کو پہلا پہلی شکل نظر آئی اس وقت ہماری باتوں کی تصدیق ہو گئی اور اب تو ساری حدیں کروہس ہو گئی ہیں پاکستان کا جس جھنڈے کے لیے لاکھوں میرے اباؤ اجداد نے قربانی دے دی ماں و بہن بیٹیوں نے قربانی دے دی اپنا گھر چھوڑ دیا لاکھوں بیس لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا آج وہ شخص اس جھنڈے کو جس پہ ہماری جس پہ ہماری اس جھنڈے پہ ہماری نسلیں قربان اس جھنڈے کو آج یہ شخص جو چند لوگوں سے جلوار آیا ہے اور اس کو پاکستان کو گالی بک رہا ہے اور معاجروں کا نام لے کر گالی بک رہا ہے تو میں ان تمام لوگوں کو جن کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی تھی یا کنفیوز تھے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور ہم آج بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں دیکھو الطاب حسین کیا کر رہا ہے یہ ہماری ہی بات ٹھیک ہے ہم نے یہ خوشی سے سارا کام نہیں کیا آج جس مقصد کے لیے میں اور انیس قائم خانی صاحب آئے تھے پاکستان آج ہمارا مقصد اس سوال سال کے عرصے میں پورا ہو گیا جو ایک ایک مقصد تھا اب تو آگے کی کہانی اب تو لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے الیکشن میں جانا ہے لیکن جو مین مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا کہ اس الطاب حسین کے نام سے اس قوم کو نتھی کر دیا گیا تھا اس قوم کو جوڑ دیا گیا تھا یعنی کہ مہاجروں کو الطاب حسین کے نام سے جوڑ دیا گیا تھا کہ الطاب حسین جو بھول رہا ہے ساری مہاجر کمیونٹی کی یہی آواز ہے یہی بات تھی نا ہمارے آنے سے پہلے یہی بات تھی ہم یہی دیکھ کر تو آئے ہیں یہاں پہ کہ یہ شخص اس قوم کو ایسی گہری کھائی میں لے کر جا رہا ہے اپنے نام کے ساتھ جہاں سے اس قوم کی سکتر نسلوں نے واپس نہیں نکلنا تو ہم نے آ کر کہا کہ نہیں بھئی الطاب حسین الگ ہے اور اردو بولنے والے الگ ہیں اور پورے پاکستان کو بتایا کہ الطاب حسین کو مہاجر اور مہاجروں کو الطاب حسین سے آپس میں نہ ملائیں اور آج جب اردو بولنے والوں نے الطاب حسین کی بات پر یوم سیاہ نہیں منا کر کراچی میں جشنِ آزادی منائی ہے الطاب حسین کے رونے گانے گالیاں بکنے کے باوجود چیخ چلا کرنے کے باوجود ورنہ الطاب حسین بولتا تھا کالے جھنڈے لگ جاتے تھے الطاب حسین بولتا تھا شہر بند ہو جاتا تھا الطاب حسین بولتا تھا یہاں پر چوکنگ ہو جاتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ الطاب حسین کو کراچی کے لوگوں نے اپنے پاس سے نکال دیا ہے دربدر کر دیا ہے ڈس آن کر دیا ہے ہمارا ہمارا اولین مقصد یہ تھا آنے کا میرا اورانیس قائم خانی بھائی کا کہ اس قوم کو جو کہ الطاب حسین کے ساتھ نتی ہو گئی ہے جڑ گئی ہے یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ الطاب حسین اگر گالی بک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری کراچی کے مہاجر یا پورے سندھ کے مہاجر گالی بک رہے ہیں الطاب حسین ہس رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پورے مہاجر جو ہے وہ ہس رہے ہیں الطاب حسین جو ہے وہ گانے گا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پورے مہاجر جو ہے وہ گانے گا رہے ہیں الطاب حسین کسی کو اچھا بولا ہے تو پورے مہاجر اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں نہیں ہے ایسی بات مہاجروں نے یہ پروف کر دی کہ یہ والی بات غلط بات ہے کہ الطاب حسین سن کو نتی کی جائے اس میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی میں اگلی بات کروں کہ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس تباہی بربادی یا معاجروں کا رونا رویا جا رہا ہے الطاف الطاف کی طرف سے یہ تباہی بربادی آئی کیسے اوہ بھائی اب سے چند مہینوں پہلے تک تو تمہارا گورنر تھا جو چودہ سالوں تک تمہارا گورنر رہا ہے اب سے ایک سال پہلے تک تو تمہارے MPS تھے وزیر تھے MNS تھے تمہارا 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 یہ تمہارے نام پر بناوا یہ یہ میر ہے آج بھی تمہارے ایم پی اے ایم این ایز ہیں تمہارے تیس سالوں سے کوئی نو دفعہ مہاجروں نے ووڈ دے دیئے تم منسٹر رہے ہو تم وفاقی وزیر رہے ہو تم صبائی وزیر داخلہ رہے ہو تم صبائی وزارتوں میں رہے ہو تم تم تمہارا چودہ سالوں تک پاورفل گورنر رہا ہے تم آج مہاجروں کا رونا رو رہے ہو تو بغیر تو یہ مہاجروں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے مہاجر یہ پوچھتے ہیں یہ حشر مہاجروں کے ساتھ جس کا تم رونا رو رہے ہو اس تباہی بربادی کے ذمہ دار کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی حکومتیں ہیں پاکستان کے لوگ ہیں یہ تم ہو تم کو مہاجروں نے اپنا اپنا نگے بان بنایا تھا چودہ سالوں تک تمہارا پاورفل گورنر رہا تم نے اس سے پوچھا ایک دفعہ بھی کہ تم نے یہاں پر کتنی تعلیم میں کتنا کام کیا ہے ہیلت فیسیلٹیز میں کتنا کام کیا ہے لائن آرڈر میں کتنا کام کیا ہے ڈیولوشن میں کتنا کام کیا ہے میرے لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے کتنا کام کیا ہے ایک سال نہیں پوچھا ہوگا دوسرے سال نہیں پوچھا ہوگا تیسرے سال نہیں پوچھا ہوگا پانچ سال دس سال چودہ سالوں تک گورنر رہا ہے تمہارا پاورفل گورنر رہا ہے آج تم مہاجروں کا رونا روتے ہو ابھی کل تک کی تو بات ہے اور اس کو کس بات پر تم نے اپنی پارٹی سے نکالا تھا اس بات پر کہ اس نے مہاجروں کے خدمت نہیں کی تم نے اس کو اپنی پارٹی سے اس لیے نکالا تھا چودہ سالوں کے بعد کہ اس نے تمہاری بہن کے گھر پہ جو رینجرز نے ریڈ ماری تھی جو چھاپا مارا تھا اس پہ بیان نہیں دیا تھا اس نے اس لیے تم نے اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا پھر بھی وہ گورنر رہا اس بات پہ تم نے چودہ سالوں سے نکالا تو یہ معاجروں کے نام پر یہ ورود کرنا بغیر تو چھوڑو اس لیے کہ معاجروں کی تباہی بربادی آج اس کو اگر پانی نہیں مل رہا اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو آج اس کے گھر کے آگے کچھرا جمع ہے اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو آج اس کے معاجروں کے بچوں کو دوا نہیں مل رہی اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو آج معاجروں کے بچوں کو روزگار نہیں ہے اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو آج یہاں پر تعلیم نہیں ہے آج یہ شہر جو ہے وہ جو کے نمبر ون پڑھے لگوں کا شہر تھا آج اس کی رینکنگ 43 ہو گئی ہے پاکستان میں حیدر آباد کی رینکنگ جو کہ نمبر سکس تھی آج اس کی رینکنگ سکسٹی وائب ہو گئی ہے اس کے ذمہ دار الطاق حسین اور یہ ایمکیم والے ہیں دونوں ایمکیم والے ہیں تو یہ کیسے کسی پر بلیم ڈال سکتے ہیں کہ بھئی یہ مواجروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کرنے میں تم شامل ہو تم شامل ہو تم ہو سب سے بڑے ذمہ دار اس ظلم کے مواجروں کے اوپر تو یہ ریکرڈ بھی جو ہے وہ کلر ہونا چاہیے میں آج ایک نئی بات کرنے جا رہا ہوں بڑائی بھائیوں کو مخاطب کر رہا ہوں الطاق حسین کی بہنوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو کہ دنیا بھر میں ہے ایک امریکہ میں ہے شکاگو میں بڑے بھائی ایک کینیڈا میں ہے بہن ایک امریکہ میں ہے ایک کینیڈا میں ہے ایک بہن یہاں ہے جو بھی ان کے سکے ہیں جو ایک تو وہ سوتے لے ایک سگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں بڑے ہی مخلصانہ بڑا بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں الطاق حسین صاحب کے تمام رشیداروں کو ایمیجیٹ فیملی کو ان کی بہنوں کو ان کے بھائیوں کو بہت ہی عدب کے ساتھ ایک بڑا مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ الطاق حسین جو آپ کا بھائی ہے یہ آپ کا رشیدار ہے یہ آپ کا باپ ہے یہ آپ کو مروا دے گا یہ آپ کو مروا دے گا یہ ایسے کام کر رہا ہے جس کے اثرہات آپ اور آپ کی فیملیز پہ آئیں گے لا محالا جب یہ دوسروں کو مارنے کی اور مرنے کی بات کر رہا ہے تو بھئی دوسرے بھی یہ سوچیں گے کہ بھئی اس کی بھی فیملیز کے وہ مارو و مراؤ مارو و پکڑو تو یہ آپ کے ہمیں پتا ہے کہ آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو آپ کو میرا مشورہ یہ کہ آپ سب لوگ سب لوگوں کے مجھے پتا ہے کہ ویزے لگے میں لندن کے آپ سب لوگ اپنی فیملی کے تمام خاندانوں والوں کو جمع کریں بھائی بہن سارے جمع ہوں لندن جائیں اور یہ الطاف حسین کو پاگل خانے جمع کرائیں اس سے اس سے اس سے اس سے پہلے کہ آپ کی فیملیز کے اوپر وہ ایسے کام کر دیں کہ پھر آپ آپ کی فیملیز کے اوپر یہ ساری بات آنے لگے آپ پریشان ہونے لگیں تو میرا تمام بہنوں سے ان کی بہنوں سے الطاف حسین کی بہنوں سے الطاف حسین کے بھائیوں سے یہ میرا بڑا ہی مخلصانہ جنمن مشورہ ہے کہ آپ سب لوگ لندن جائیں اور جا کر اس کو پاگل خانے میں جمع کرائیں یہ پاگل ہو گیا یہ آدمی یہ بالکل پاگل ہو گیا یہ آدمی اور یہ اپنے ساتھ ساتھ اب آپ کو بھی مروانے کے لیے تل گیا یہ آدمی تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لندن جائیں اور اس کو پاگل خانے جمع کرائیں اس لئے کہ وہاں پر پاگل خانے میں جمع کرانے کی جو ریکوائمنٹ ہے وہ کسی فیملی ممبر کو ہونا بڑا بڑا ضروری ہے وہ فیملی اس لئے پاگل خود تو نہیں بولے گا وہ پاگل ہے تو اس کو کسی فیملی ممبر کو جا کر بتانا بڑا ضروری ہے کہ بھائی یہ ہمارا بھائی یا ہمارا جاننے والا یا میرا باپ یا میرا فلان رشدار یہ پاگل ہو گیا اس کو جمع کر رہا ہو تو وہ پھر پولیس آئی گی اور اس کو لے کر جائی پاگل خانے میں جمع کرائی اور اس لقت تک وہ نہیں نکل سکتا جب تک وہ رشدار اس کو جوہے وہ کلرنس نہ دے دے تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو تو آپ کو میں ایک اور ایک اور آپ کو پتے کی بات بتا دوں تارک میر صاحب نے اور انور صاحب نے یہ کوشش دوہ دار بارہ میں کر لی تھی ان کے پاس ساری ڈیٹیل ہے کہ کیسے جمع کراتے ہیں پاگل خانے میں تارک میر صاحب نے اور میں تو بڑی معذرت کے ساتھ انور بھائی کو اس وقت سارے لوگوں نے برا بھرا کہا تھا اور عشر دل عباد نے بچا لیا تھا اس وقت ہلتاہ حسین کو پاگل خانے میں جانے سے ورنہ تارک صاحب نے میر صاحب نے پوری تیاری سارے ڈاکومنٹس سب تیار کر لیے تھے میر صاحب ان کے گارڈین بن کر کے اس کو جمع کر رہے تھے اس کو جمع کر دیتے تو یہ تباہی بربادی نہیں ہوتی تو انور بھائی کو اور تارک بھائی کو پتا ہے کہ پاگل خانے میں کیسے جمع کراتے ہیں میرا بڑا مخلصانہ مشورہ ہے علتاہ حسین کے بھائیوں کو علتاہ حسین کی بہنوں کو کہ وہ پاکستان جائیں لندن اور اس آدمی کو اس سے پہلے کہ وہ ایسے کام کر جائے جس کی تباہی بربادی آپ کو فیس کرنا پڑے آپ اس کو پاگل خانے میں جمع کرائیں میں اس موقع پہ میں اس موقع پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پرچم نہیں جلتے آج علتاہ حسین اس قابل نہیں رہتا ہم نے ایسا کر دیا تھا کہ بائی سدس کو علتاہ حسین نے اپنے اوپر جو بم پھار لیا تھا اس کے بعد نہ اس کی ایمکیم بچتی نہ وہ بچتا وہ ہسٹری بن چکا تھا لیکن بائی سدس کو جن لوگوں نے ایمکیم پاکستان بنائی حکومت کے جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں نے ایمکیم پاکستان بنائی آٹھ ایک سال ہو گیا ہے وہ ایمکیم پاکستان کو نہ تو چلا سکے نہ سمحال سکے اس ایمکیم پاکستان سے علتاہ حسین کو سانسیں ملی ہیں اس ایمکیم پاکستان سے سانسیں لے کر علتاہ حسین اس قابل آج ہوا ہے کہ دوبارہ پاکستان کو گالی بکرا ہے اور پاکستان کے پرچم کو جلا رہا ہے اگر ایمکیم پاکستان نہیں بنتی آج یہ آج علتاہ حسین اس قابل نہیں ہوتا کہ آج کی یہ پاکستان کے پرچم کو جلائے آج بھی ہمیں اپنی بات کو پاک سردامین پارٹی اپنی بات کو ریپیٹ کرتی ہے کہ الطاب حسین ہی ایمکیم ہے اور ایمکیم ہی الطاب حسین ہے اگر اس ملک سے اس کراچی سے صبح سن سے دہشتگردی اور پاکستان مخالف باتوں کو ختم کرنا ہے تو میں بینگن اردو سپیکنگ کہہ رہا ہوں کہ میری قوم کے اگلی نسلوں کو جب جب یہ بات جائے گی کہ بھائی ایمکیم کا نام آئے گا اگر ایمکیم زندہ رہ گئی جو بانی تھے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایمکیم اور الطاب حسین جو بانی ہیں یہ آج ہی دفن ہو جائیں پولٹیکل آج ہی دفن ہو جائیں تاکہ میری قوم کو اگلی نسلوں کو شرمندگی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے کہ جب جب ایمکیم کا نام آئے گا بانی کا نام آئے گا بانی کا نام آئے گا تو بانی کی کرتوتوں کی ویڈیوز چلیں گی بانی کی کرتوتوں کی ویڈیوز چلیں گی کہ پاکستان کے پرچم کو جلا رہا ہے پاکستان کو گالیاں بک رہا ہے نشے میں تو تخریریں کر رہا ہے میری میرے بعد میرے مرنے کے بعد اگلی میری نسلوں کو شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے ہمارا موقتف ہے کہ یہ ایمکیم کسی کی نہیں ہے یہ جالی طریقے سے ایمکیم بنانی کی جو کوشش کی گئی ہے اس میں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہو گیا ہے تو خدارہ ایک سال کا ٹائم دے دیا آپ نے نئی سمال پائے سارے حلطہ حسین کے لوگ اسی ایمکیم میں شیلٹر لیے ہوئے ہیں ان کا میر پیسے پہنچا رہا ہے ان کا میر ان کے ان کے بلدیاتی سسٹم پیسے پہنچا رہا ہے ان کے ایمین ایم پی ایس جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں لندن بھی ملے ہوئے ہیں لندن سے بھی کانٹیک میں ہیں یہاں بھی کانٹیک میں ہیں اور جو لوگ یہاں پھر تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ ایمکیم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے حلطہ حسین کی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ایمکیم اگر کسی کو شوق ہے سیاست کرنے کا تو ایمکیم کے نام کو چھوڑ کر اپنی پارٹی بنائیں اور سیاست کریں اور اپنے پنجے آزمائیں تو ہم دوبارہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمکیم حلطہ حسین کی دھی ہے اور رہے گی ایمکیم کے نام کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اس ملک سے لوگوں کا مرنا پاکستان کے خلاف سازش ہونا بند نہیں ہوگا میں میں مہاجروں مہاجر نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں مہاجروں یہ جن لوگ رہ گئے ہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں دیکھو یہ رو کا ایجنٹ ہے یہ تم سے جھنڈے جلانے کی بات اس لیے کر رہا ہے یہ تم سے جھنڈے پاکستان کو گالیاں اس لیے بکوا رہا ہے کہ اس نے رو سے پیسے لینے یہ ویڈیوز دے کر یہ آوڈیوز دے کر پیسے لینے اس کا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے اب اس کو دنیا سے پیسے نہیں مل رہے کہ بھئی تیری پارٹی نہیں رہی یہاں پہ تیری کوئی بات سننے والا نہیں رہا یہاں پہ تمہارے نام پر یہاں پر شہر بن کرنے والا نہیں رہا تو نوجوانوں میری ماں و بہنوں اپنے بچوں کو سمحالو یہ تمہارے بچوں کو اس طرف لگا کر اپنے لیے پیسے جمع کرنا چاہتا ہے رو سے پیسے لینا چاہتا ہے یقین کرو ہم اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کو آج اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک چھوٹا سا آفیسر بھی اس کو فون کر لے نا تو یہ جتنے دھاٹے باندے ہوئے لوگ ہیں ان کے نام یہ خود ہی ان کو دے دے گا اچھا بننے کے لیے آج حکومت کا کوئی آدمی اس کو الطاوزین کو فون کر لے یہ تو کسی کو بھی بکنے کے لیے تیار ہے یہ ساری یہ ساری آزادی و آزادی بھول جائے گا یہ ساری لسٹیں اپنے ہاتھ سے دے دے گا نوجوانوں جتنے بھی رہ گئے ہو دو چار دنس بارہ پندرہ کدھر جا رہے ہو تم میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے خدا کے واسطے اپنے اپنے گھر والوں کا خیال کرو آج کے دور میں نہیں بچ سکتا کوئی یہ سارے کام کر کے آج کے جدید دور میں نہیں بچ سکتا اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کرو اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے نہ مرنا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اگر کوئی تمہاری تباہی بربادی ہوئی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے تو میں نوجوانوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ چھوڑو اس رستے کو یہ جو ہمارا رستہ ہے یہی صحیح رستہ ہے ہماری ساری باتیں الطاوزین نے صحیح ثابت کر دی ہیں اور ویری کوئٹلی میں پاکستان کی حکومت سے اور سپیشلی سندھ کی حکومت سے اور پاکستان کی ایجنٹوں کو اور تقویت دے رہا ہے یہ ان کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے میں پاکستان کی تمام اشرافیہ سے پاکستان کی تمام جنرلس سے پاکستان کی تمام میڈیا چینل سے پاکستان کے تمام تجزیہ نگار سے پاکستان کی تمام بزنس کمیونٹی سے حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان کے ایک ایک آدمی سے کہنا چاہتا ہوں ہم وہ لوگ ہیں کراچی کے اردو بولنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ لٹ پٹ کر لٹے ہوئے اپنی زمینوں کو چھوڑ کر اپنے عباو اجداد کی قبروں کو چھوڑ کر پاکستان کے نام پر اللہ کے نام پر جو پاکستان منایا گیا تھا اس کے لیے ہم نے قربانی دی آئے آج جو سلوک آج یہ سندھ کی حکومت کر رہی ہے اردو بولنے والوں کے ساتھ اس شہر میں نہ ان کو جوب دیتی ہے نہ ان کو پانی دیتی ہے نہ ان کے گھر کے آگے سے کچرہ اٹھاتی ہے نہ یہاں کی لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیتی ہے نہ بجلی دیتی ہے یہاں کے بجلی کے ریڈ زیادہ ہیں یہاں نہ ان کو ہسپتالوں میں دوہ دیتی ہے نہ ان کو تعلیم دیتی ہے کیا یہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے کیا یہ یہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تو میں بڑی گزارش کرتا ہوں ہاں جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اس شہر کا ہیدر آباد کا اردو بولنے والوں کا جو شیر بنتا ہے کائنڈلی ان کو یہ دیجئے پاکستان کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ صبح اسندھ کی حکومت پر پریشر ڈالیں کہ وہ یہ نہ کریں ان کے اس طرح کے بیٹ گورننٹ سے غلط برتاؤ سے علتہ حسین جیسے پاکستان کے بدخواہوں کو تقویت مل رہی ہے وہ پاکستان کو گالی بکرہ ان تمام محرومیوں کو دکھا کر وہ پاکستان کو گالی بکرہ ہے تو خدارہ اس کے اوپر رحم کریں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں یہ جو لا پتہ لڑکے ہیں لوگ ہیں یہ جو اسیر ہیں دیکھیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ علتہ حسین نے ان کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا یہ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے آپ نے اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں دیکھ لیا کہ علتہ حسین چیخ چیخ کر مر گیا لیکن یہاں ان کے کس کے کارکنوں نے جو اس کے کارکن ہوا کرتے تھے اس کے کہنے پر نہ تو شہر بن کروائی انہوں نے نہ کوئی آگ لگائی انہوں نے نہ کوئی یہاں پر جھنڈے جلائے تو خدارہ اب ان لوگوں کو بھی معاف کریں جس طرح سے آپ بلوجستان کے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں جس طرح سے آپ خیبر پقدون خواہ کے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں خدارہ ان ماں کے بچوں کو ان کے حوالے کریں نہیں جائیں گے غلط رستے پہ یہ نہیں گئے یہ غلط رستے پہ دیکھیں پاکست کراچی میں انہوں نے جشن آزادی ملائی ہے یہ نہیں پاکستان کے خلاف جانا چاہتے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے پکڑے جانے پہ ان کے لا پتہ رہنے پہ ان کے مارے جانے پہ علتہ حسین کو ہی فائدہ ہوگا تو میری ایک دفعہ آپ سے پھر گزارش ہے خدارہ ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچئے اور ان لوگوں کو معاف کریں ان کے گھروں میں ان کے ماں کے حوالے کریں اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ مستویٰ کمال ان لوگوں کو اپنے پاس لینا چاہتا ہے میں آپ کو لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں کہ جن لوگوں کو بھی آپ چھوڑیں گے میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک لڑکے کو بھی ایک کارپن کو بھی میں اپنی پارٹی میں نہیں لوں گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں ایک کم لکھ کے دیتا ہوں لیکن خدارہ یہ جو کانٹہ چوبا ہوا ہے اس کانٹے کو نکالے کراچی والوں کے دل میں یہ جو کانٹہ چوبا ہوا ہے یہ کانٹہ اس کانٹے کو نکالے تاکہ تاکہ حضرت عزید حسین کل کو جب یہ گالی بکرا ہو لوگوں کو ورغلارہ ہو تو لوگ اس رستے پہ نہ جائیں اور نہیں جا رہے لوگ اس رستے پہ نہیں جا رہے تو میری آپ سے موت بانہ گزارش ہے آخری بات آخری بات اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں حسین جو کہ پرچم جلانے والا اس کو بانی کہتی ہے تو بانی والی ایمکیم نے بانی والی ایمکیم نے جو بانی کہتی ہے پرچم جلانے والے کو مودی کو آواز لگانے والے کو انڈیا کو آواز لگانے والے کو بانی کہنے والوں نے نواز شریف صاحب جن کو کوٹ نے ناہل قرار دے دیا ہے اس کی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کر دیا جا کے اچھا بھائی ابھی یہ اور پیسے کے عوض سپورٹ کر دیا انہوں نے جا کے مالوں کے پچیس ارب روپے کے وہ ساری چیزیں باہر بھی آگئیں ٹی وی بھی سارا چل بھی گیا ابھی یہ بات جو ہے وہ ابھی چلی رہی تھی کہ بھائی نواز شریف کے وزیر آزم سے ملنا ہے اور چیزیں کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں وزیر آزم سے ملنے کے بعد جو اگلی ڈیسٹینیشن تھی وہ پیپلز پارٹی کی سیکریٹیریٹ وہیں سے نکل کر پیپلز سیکریٹیریٹ چلے گئے اور ایک طرف نواز پی ایم ایل این کو سپورٹ کر کے آ رہے ہیں اس کے وزیر آزم کو اور راستے میں پیپلز پارٹی کا آفیس پڑ گیا وہاں جا کر اپنا کینڈیڈیٹ ویڈرو کر لیا سینٹر کا سینٹر کا اور ان کے کینڈیڈیٹ کو بلا مقابلہ ان کے کینڈیڈیٹ کو بلا مقابلہ ان سے بھی سوڑا کر کے بلا مقابلہ ان کے کینڈیڈیٹ کو جتوا دیا یہ کون لوگ ہیں جو کہ برائے فروخت ہیں جو ان کے قیمت جو لگائے اجھا بھئی یا تو اگر اگر فلوسیفکلی اگر پیپلز پارٹی اگر جو ہے وہ وزیر آزم اگر پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا اگر ان کے نظریہ سے متاثر ہو کر تو یا پیپلز پارٹی تو بالکل اس لیے اپوزٹ جماد ہے تو پھر پیپلز پارٹی اپنے وزیر آزم کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بٹھا لیا انہوں نے پی ایم ایل این کی سپورٹ میں دوسری طرف اپنا اپنے سینٹ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی بٹھا لیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں تو ابھی اس وقت ایم کیوم برائے فروخت ہے بانی جو کہنے والے لوگ ہیں بانی جو کہنے والے لوگ ہیں یہ جو ایم کیوم یہاں کی جو ایم کیوم وہ برائے فروخت ہے جو قیمت لگائے وہ خرید لے پیپلز پارٹی قیمت لگا رہی ہے پیپلز پارٹی خرید دی ہے پی ایم ایل این قیمت لگا رہی ہے پی ایم ایل این تو میں کراچی کے لوگوں کو سندھ کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں آپ نے کھول نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ ان کو ووڈ ووڈ نہیں دے رہے اب تک ان کو ناکامی ہوئی ہے آپ دیکھتے رہے میں تو صرف میرا کام ہے آپ کو بتانا ہائلائٹ کرنا آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں کسی سے زبانستی نہیں کروں گا اللہ رسوہ کرنے کا جس کو پیغام جس کو ارادہ کر لے اس کو رسوہ کر کے رہتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے یہ ان کے پاس جو منڈیٹ رہ گیا یہ برائے فروخت ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ میں ان کی مجبوری بھی سمجھ سکتا ہوں اگر وہ کہیں پارٹ سپیٹ کریں گے تو ان کے پاس نمبر ہی نہیں ہے پورے اپنے تو انہوں نے اپنی عزت بھی بچانی ہے بیسکلی اگر وہ اپنا وزیراعظم کھڑا کریں گے تو ان کو اپنے نمبر شو کرنے پڑھیں گے پچیس میں سے ایک تو وہ ہمارے پاس ایمین ہے ان کے وہ چوبیس ایمینیز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس میں زیادہ زیادہ لوگ تو ہلتاہ حسین کے ہیں تو وہ تو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر کلی کھل جائے گی سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا یا سینٹ کے لیے ایمپی ایز نے ووٹ ڈال لے ہیں اگر تو ایمپی ایز تو ہمارے پاس ہیں اس کے علاوہ کل ملک سے باہر ہیں اور جو ان کے پاس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ایمپی ایز بھی ایمپی ایز کے نمبر جب گنے جائیں گے تو ایمپی ایز کے نمبر بھی پورے نہیں ہوں گے تو بیسکلی منڈیٹ بھی جو لوگ کہہ دے نا منڈیٹ ان کے پاس ہے میں نے منڈیٹ ان کے پاس نہیں رہا ہے ان کے پاس منڈیٹ نہیں رہا ہے یہاں پر میں اپنی بات جو ختم کروں گا آپ کا بہت بہت شکریہ میں ایک دوبارہ پاکستان کے کراچی کے لوگوں کو خراج تحزین پیش کرتا ہوں تم نے الطاوزین کو اپنے پاس سے نکال دیا ہے اس کو رسوہ کر دیا اس کی بات پر تم نے عمل درامن نہیں کیا میرا سر آج فخر سے بلند ہے میں خراج تحزین پیش کرتا ہوں پاکستان پائندہ بات تینک یو میں خلص ساری بات سوال ہے تینک یو شکریہ وہ میں نے بتا دی ہے نا یہ والی بات جو میں نے اگر ان کے پاس ہے تو وہ پرونچل گورمنٹ کو بھی دے رہے ہیں ہناری میری بات اسی کا جواب ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور سب کو آپ دیکھیں نا بانی سب کو گالی بک رہے ہیں میر کو گالی نہیں بک رہے اور اپنے بلدیاتی نمائندوں کو نہیں کہہ رہے کہ ریزائن کرو اس لیے کہ وہ حصہ جا رہا ہے وہاں پر پورا حصہ جا رہا ہے تینک یو تینک یو